حضرت محمد بن سیر نعمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ خواب میں جانوروں کی آوازیں سنتا ہے یا وہ آواز خود لگاتا ہے تو اس کے لیے وہ جگہ غم اور مسئبت کی دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ اس کو کسی دور جگہ سے آواز دیتے ہیں تو اگر اس نے جواب دیا تو دلیل ہے کہ جلدی مرے گا اور اگر دیکھے کہ جواب نہیں دیا ہے تو دلیل ہے کہ بیمار ہوگا اور اگر دیکھے کہ رونے کی آواز آتی ہے تو دلیل ہے کہ خوش ہوگا اور اگر دیکھے کہ اس نے نالہ سنا ہے تو دلیل ہے کہ کوئی ناخوش بات اس کے پاس پہنچے گی جس سے وہ رنجیدہ ہوگا اور اگر خواب میں دیکھے کہ زاری کی آواز سنی ہے تو دلیل ہے کہ اس کی مراد پوری ہوگی اور دشمن پر فتح پائے گا اور اگر گالی کی آواز سنے تو اس کو مقروب بات پہنچے گی اور وہ بات جلدی اس کے زندگی سے زائل ہو جائے گی ختم ہو جائے گی